اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں سے مت مانگو اس سے مانگو جو سارے دنیا کے کام بنانے والا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ آیا کہ حضرت آپ کی بات بڑی پیاری دی سمجھ میں آئی میں نے اللہ سے مانگا کار کھانے والے خود میرے گھر آئے میری جاتا مجد تنخابی دی اور سارے چیزیں میرا کام بھی بن گیا یہ ایک راز ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک راز ہے دعا کے قبول ہونے کا آج جو ہم اور آپ پریشان ہیں دعا کی قبولیت میں وہ اس لیے کہ ہم اس راز سے غافل ہیں راز یہ ہے کہ آج ہماری دعا مانگتے وقت جو نظر ہوتی ہے وہ مخلوق پر ہوتی ہے مثال کے طور پر میرا کسی سے قرض ہے مجھے کسی سے کچھ لینا ہے دعا جب مانگتا ہوں تو وہ انسان ذہن میں آتا ہے یہ ایک مرض ہے جو پور دنیا میں پھیل گیا ہے اس لیے دعایں قبول نہیں ہو رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی جنگ بدر میں کتنی پیاری دعا تھی اے اللہ اگر یہ پوری جماعت کھڑی ہے لیکن پوری جماعت کی طرف نگاہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف نگاہ تھی اے اللہ اگر یہ جماعت حلاق ہو گئی نا تو تیری عبادت نہیں ہو پائے گی یہ جو دعا قبول ہونے کا راز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو مخلوق سے ہماری نظر ہٹ کر خالق کے طرف پہنچ جائے چھوٹے سے چھوٹے کام میں مخلوق ہمارے ذہن میں نہ آئے کوئی انسان کوئی چیز ہمارے ذہن میں نہ آئے ڈائریکٹ اللہ سے مانگی ہے اللہ سے مانگے زمین کا معاملہ ہے قرض کا معاملہ ہے رسط کا معاملہ ہے اولاد کا معاملہ ہے کسی کا بھی معاملہ ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگی ہے پھر وہ سارے چیزیں عطا ہوں گی کہ آپ سب بھی دیکھیں گے یہ ایک راز ہے کہ ہمیں مخلوق سے نگاہ ہٹانی ہے اور خالق کی طرف نگاہ کو رکھنا ہے اس لئے جو شب قدر کا ایام چل رہے ہیں دعائیں مانگیے لیکن دعاؤں میں اس بات کا خیر رکھئے کہ کسی مخلوق کی طرف نگاہ ہماری نہ جاپائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے وآخر رضا وانا الحمدللہ رب العالمين